تلنگانہ قانون ساز کانسل کے امیدوار کی حیچل سے پروفیسر کونڈا رام اور صحافی آمیر علی خان جمعہ کو ہلف لے لیا قانون ساز کانسل کے چیئرمن جی سکیندر رڈی نے ان دونوں کو ہلف دلایا اس موقع پر ریاستی وزرہ پونم پرباکن پی سری نواز رڈی رکن کانسل مہیشور گارڈ اور دیگر موجود تھے تلنگانہ کے میٹپلی ٹاؤن میں دو سالہ بچے کا اقوا کرنے والے ناگیش نے دو ماہ قبل مزید دو بچوں کا اقوا کرتے ہوئے انہیں فروغ کر دیا پولیس کی جانب سے اس کی کی گئی تفشیش میں سنسنی خیر بات سامنے آ رہی ہے ملزم ناگیش اور اس کی بیوی لاونیا نے تین ماہ میں تین بچوں کو اقوا کیا تھا اس نے پولیس کی پوچھتاج پہ بتایا کہ دو بچوں کو سال جن میں فروغ کر دیا گیا راجین نگم زون کے اتاپور پولیس کیشن حدود کے علاقے حسن نگر میں ناکبندی کرتے ہوئے سپیشل چیکنگ کی گئی پندرہ روڈی شیٹرز کی کانسلنگ اور ان کے گھروں کی تلاشی لی گئی اس دوران چار بیلٹ شاپ سے پینتیس لیٹر کی شراب سیزٹ کی گئی گاڑیوں کی چیکنگ کے دوران اکیابن گاڑیوں کو سیزٹ کیا گیا پیڈی ایس رائز کو ٹرانسپورٹ کرنے والے فور ویلر کو بھی سیزٹ کرتے ہوئے بارہ کنڈل پیڈی ایس رائز بھی برامت ہوئے ہیدراباد کی بعض علاقوں میں آج دوپہر سے موصلہ دار بارش کا سلسلہ جاری ہے خاص طور پر سکندراباد، بیگم پیٹ، کوکٹ پلی، کے بی، ایچ بی، نظام پیٹ، میچل، مادھاپور، گچی بولی کے علاوہ اور بھی دیگر علاقوں میں بارش کی وجہ سے سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا جس کی وجہ سے گاڑی سواروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس دوران محکم موسمیات نہیں آئندہ کچھ گھنٹوں کے دوران پورے ہیدراباد شہر میں موصلہ دار بارش کی پیش قیاسی کی ہے اور ریڈ ایلرٹ جاری کیا کولکتہ میں ایک ٹرینی ڈاکٹر کی مبینہ ازمت بریزی اور قتل کے خلاف احتجاب جمعہ کو تلنگانہ میں پھیل گیا اور یہاں کیا تیوی برادری آؤٹ پیشنٹ اور انتقابی خدمات سے دور رہا آج نیجی ہسپٹلوں کے ڈاکٹرز نے بھی اپنی آؤٹ پیشنٹ اور انتقابی خدمات کو معاتل کرنے کا اعلان کرتے ہوئے احتجاج میں شمولیت اختیار کی بڑے کورپوریٹ ہسپٹل بشمول اپولو ہسپٹل یشودہ ہسپٹل انڈو امریکن کینسر ہسپٹل اور سرکاری نظام کی انسٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز نمس نے ہفتے کی صبح چھ بچے سے چوبیس گھنٹے کے لیے اپنی آؤٹ پیشنٹ اور انتقابی خدمات کو معاتل کرنے کا اعلان کیا ہے ہیدر آباد کی ایک ستر سالہ رہائشی کو ٹیلی کوم ڈیپارٹمنٹ کے اہلکار ظاہر کرنے والے افراد نے دس لاکھ پچاس ہزار روپے کا دھوکہ دیا اطلاع کے مطابق متاثرہ شخص کو ٹیلی کوم ڈیپارٹمنٹ کے ایک اہلکار کی نقل کرتے ہوئے ایک جالساز کا فون آیا کال کے دوران سکیابر نے شکار پر غیر قانونی سرکرمیوں میں ملوث ہونے کا الزام لگایا اور دعویٰ کیا کہ منی لانڈریگ میں اس کے ملوث ہونے کی تحقیقات کی ضرورت ہے دھوکہ دہی کرنے والے متاثرہ کو دھوکہ دہی کے ذریعے فرحاف کردہ بیک اکاؤنٹ میں رقم متقل کرنے پر مجبور کیا ریپورٹر اے ریویت ریڈی نے جباہ کو دعویٰ کیا کہ بھارت راشتی سمیتی مستقبل خریب میں بی جے پی میں زم ہونے کا امکار ہے ریڈی نے ریپورٹرز کو بتایا کہ بی آر ایس کے صدر اور صدر اور صدر کے چیف فنسٹر کے چندرشی کر راؤ یا کیسی آر جیسے وہ جانے جاتے ہیں ان کو گورنر بڑھایا جا سکتا ہے جبکہ ان کے بیٹنگ اور پارٹی کے ورکک صدر کیٹی دابر راؤ کو برکز کیابیڈا میں شابل کیا جا سکتا ہے چیف فنسٹر نے یہ بھی مشورہ دیا کہ تی ہاریش راؤ جو کہ ایک سابقی کے وزیر ہے تلگرہ اسیبلی میں قائد حضب اختلاف بڑھ سکتے ہیں حیدرباد میں سونی کی قیمت اس مہینے کی کم ترین سطح کے بعد سے چار فیصد سے زیادہ بڑھ گئی ہے جو چھبیس جولائی کو ریکارڈ کی گئی تھی چھبیس جولائی کو چوبیس کیرٹ اور باویس کیرٹ سونے کے دس گرام کی قیمت بل ترتیب ارسٹھ ہزار سات سو تیس اور ترسٹھ ہزار روپے تھی آج قیمت میں کافی اضافہ ہوا دس گرام چوبیس کیرٹ اور باویس کیرٹ سونے کی قیمت بل ترتیب اکتر ہزار چھے سو بیس اور پینسٹھ ہزار چھے سو ترسٹھ روپے تک پہنچ گئی ٹاکس فورس سینٹرل کی ٹیم نے جمعیرات کو کناٹک سے بدنام زمانہ بینڈ ریاستی ایرانی گینگ کے ایک رکن کو گرفتار کیا جو پولیس کا روپ دھار کر لوگوں سے دھوکہ دہی اور جبرن وصولی میں ملوث تھے اہلکاروں نے ان کے پاس سے پچھانوے ہزار روپے کی نقدی ایک جالی پولیس شناکتی کارڈ اور دیگر مواد برامت کر لیا بی آر ایس پارٹی کے صدر اور سابقے چیف فیڈسٹر کے چندرشے کر راؤں کے گزشتہ بارہ دنوں سے شدید بیمار ہونے کے بارے میں سوشل میڈیا پر گرز کرنے والی خبر کو جھوٹا قرار دیا گیا پیغام میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ وہ ایک کورپریٹ ہسپیٹل کے ڈاکٹروں کی ٹیم کی نگرانی میں ایر روالی میں اپنی ریاضگاہ پر زیر علاج ہیں بی آر ایس زرائے نے واضح کیا ہے کہ سابقے چیف فیڈسٹر کے چندرشے کر راؤں کی صحت ٹھیک ہے اور وہ پارٹی کے سینئر قائدین سے بقائدگی سے ملاقات کر رہے ہیں انہوں نے افعاؤں کو بے بنیاد خرار دیتے ہوئے لوگوں کو گمراہ کرنے اور غیر ضروری خوف وحراسہ پھیلانے کی دانستانہ کوشش خرار دیا مہاراشہ کے اورنگ آباد میں جمعہ کے دن کشیدگی پیدا ہوئی مسلمانوں کے ایک گروپ نے پولیس ٹیشن کے سامنے جمع ہو کر ایک ہندو مذہبی رہنما کے قلاف کاروائی کا مطالبہ کیا جس نے پیغمبر اسلام کے قلاف خابل اعتراض ریمارکس کیے مسلمانوں کی بڑی تعداد سٹی چوک پولیس ٹیشن کے سامنے اکھٹا ہوئی انہوں نے مطالبہ کیا کہ پیغمبر اسلام اور اسلام کے خلاف خابل اعتراض تفسرے کرنے والے رام گیری مہاراج کے خلاف کاروائی کی جائے سٹی چوک پولیس ٹیشن کے انسپیکٹر نے مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ آمن کو برخرار رکھے اتر پردیش میں 79,000 اساتذہ کی بھرتی ماملے میں الحباد ہائی کوٹ نے آج ایک انتیاہی اہم فیصلہ سنایا ہے جمعہ کے روز اپنا فیصلہ سناتے ہوئے اس بھرتی کی پوری میرٹ لسٹ کو ہی رت کرنے کا اعلان کر دیا ہے اس کے ساتھ ہی عدالت نے کہا کہ تین مہینے کے اندر نئی میرٹ لسٹ جاری کی جائے عدالت کا یہ حکم اتر پردیش حکومت کے لیے زوردار جھٹکہ ہے نئی لسٹ بننے سے گزشتہ چار سال سے خدمات دے رہے ہزاروں اساتذہ باہر ہو جائیں گے انتہیں محفوظ سمجھے جانے والی پارلیمنٹ ہاؤس کی سیکریٹی میں کودھائی کا ایک اور واقعہ آیا سامنے جمعہ کو ایک نوجوان نے دیوار کودھ کر پارلیمنٹ ہاؤس کے آہاتے میں داخل ہوئے زرائے کے مطابق اس نوجوان نے ریڈ کروز روڈ سے لوگ سبھا کمپلیکس کی طرف دیوار کودھ کر آہاتے میں داخل ہوئے کچھ ملازمین نے اسے دیوار کودھتے ہوئے دیکھا بعد میں سیکریٹی اہلکاروں نے اسے پکڑ لیا راجستان کے ادھائپور میں ایک حیران کن واقعہ پیش آیا جہاں دسویں جماعت کے طالب علم پر اسی سکول کے ایک اور طالب علم نے چاکو سے حملہ کر دیا اس کے بعد شہر کا واحول اچارت بگڑ گیا اور کئی مقامات پر آتش دنی اور توڑ پھوڑ کے واقعات شروع ہو گئے شرپسندوں نے صورتحال کو دیکھتے ہوئے کئی گاریوں کو آگ لگا دی پولیس نے دفعہ 144 رافض کر دی ہے ہائیڈرا کی جانب سے کی جانے والی کاروائی میں عوامی جائدادوں اور طلابوں جھیلوں پر غیر قانونی خبزوں پر توجہ دی گئی ہے جبکہ سنگرڈی نرساپور اور پٹنچیرو اسیمڈی حلقہ جات میں 89 میں سے 70 طالبوں پر غیر قانونی خبزے کیے گئے ہیں عدداروں نے یہ بات بتائی عدداروں نے شنک ظاہر نہ کرنے کی شرط کے ساتھ کہا پٹنچیرو کے عمین پور بیلیج میں تمام طلابوں اور فیلڈ کینالز پر غیر قانونی خبزے کیے گئے انہوں نے کہا کہ ایک مقصود طالب پوری طرح قائب ہو گیا ہے